ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا بھر میں کنیڈا کے بار تیزی سے جاری مریضوں کی مجمیت عدد 9,46,370 تک جا پہنچی حلاکتیں باری سزا 769 ہو گئی کنیڈا بھر میں کنیڈا میں نسل پرستی کے واقعات میں اضافہ ریپورٹ کے مطابق ایک ہزار سزار کیسز ریپورٹ ہوئے ایشین کمیونٹی کی جانب سے حکومت سے سنجید اقدمات کا مطالبہ یورپی یونین کی جانب سے ویکسین کی برامت پر پابندی کی خبریں کنیڈین وزیراعظم کی جانب سے تشفیش کا اصحار ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کنیڈا بھر میں ویکسین کی فرامی میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے انٹیریو حکومت کی جانب سے سال 2021 کا مالی بجٹ پیش کر دیا گیا بجٹ کو انٹیریو ایکشن پلان کا نام دے دیا گیا یہ بجٹ انٹیریو کے کورونا وارث کے خلاف کی جانے والے اقدامات کا تسلسل ہے کورونا وارث نے دنیا میں 12 کروڑ 54,24,000 سے زائد متاثر بھارت ایک دن میں 53,476 نئے کورونا کیسز سامنے آ گئے جرمنی میں جنوری کے بعد سے کورونا وارث کے ریکارڈ 23,000 نئے متاثرین ریپورٹ سشان سنگھ سے شادی اور محبت کے چکر میں خود کو برباد کیا انکتہ لوگ کھنڈے کہتی ہیں کہ سشان کی محبت کی خاطر بڑی بڑی فلموں کی پیش کشتھکڑا دی میری قربانیوں نے ہی سشان کو ایک کامیاب ادکار بنایا سنجھے لیلہ بھنسالی اور آلیہ بھٹ پر حتق عزت کا مقدمہ مقدمہ بابو راو جی شاہ نامی شخص نے دائر کیا ہے 21 مئی کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,33,690 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 9,44,370 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 22,769 ہو گئیں جبکہ 8,86,511 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,33,690 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,263 ہے کیو بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 3,000,000 سے تجاوز کر گئیں کینیڈا میں کورونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بھر میں ہوئی ہیں جہاں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,44,490 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,626 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,43,547 افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 1,73 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 93,979 افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,441 ہے کرونا وارث کے دوران کینیڈا میں نسل پرستی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ ان واقعات میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کرونا وارث کے دوران کینیڈا میں نسل پرستی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ ان واقعات میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایک سروے رپورٹ کے مطابق ایشیای باشندوں کے خلاف کرونا وارث کے آغاز کے بعد سے ایک ہزار سے اضائے نسل پرستی کے واقعات رپورٹ ہوئے چائنیز کینیڈین نیشنل کانسل ٹرونٹو چپٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت کو اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے چینی کمیونیٹیز کو وائرس کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اور ہمیں روزانہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرے جانب آنٹیریو کے علاقے لندن میں ایک ریسٹورنٹ میں افغانی ملازم کی جانب سے پاکستانی سارفین سے بدتمیزی اور نامناسب جملوں کے استعمال پر انتظامیہ نے معافی مانگنی ہے آنٹیریو کی پاکستانی کمیونیٹی نے حکام سے اس قسم کے واقعات کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے ریسٹورنٹ کے مالک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں سے معافی چاہتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان بہنوں اور بھائیوں کی پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے عزت کریں یورپی یونین کی جانب سے اپنے ہاں کرونا ویکسین کی کمی کو دور کرنے کے لیے ویکسین کی ایکسپورٹ پر پابندی آئیت کرنے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یورپی یونین کی جانب سے اپنے ہاں کرونا ویکسین کی کمی کو دور کرنے کے لیے ویکسین کی ایکسپورٹ پر پابندی آئیت کرنے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں وفاقی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کینیڈا کو فراہم کی جانے والی ویکسین اس پابندی کی زد میں نہیں آئے گی وزیر برائے ایکسپورٹ اور انٹرنیشنل ٹریٹ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے ان کے ہم منصب نے انہیں ویکسین کی بلا رکاوٹ پرامی کا یقین دلایا ہے دوسری جانب کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ یورپ کی جانب سے ویکسین کی برامت پر پابندی کی خبروں پر انہیں تشویش ہے تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کینیڈا میں ویکسین کی فراہمی جاری رہے گی ٹروڈو کا کہنا تھا کہ بھارت میں آسٹرازینکا ویکسین کی برامت کو روکے جانے والی خبروں پر پوری توجہ دے رہے ہیں تاکہ وہاں ویکسین کی مقامی ضرورت کو پورا کیا جا سکے کینیڈا کا انڈیا کی سیرم انسٹیوٹ کے ساتھ دو میلین ویکسین کی حراکوں کا محایدہ ہے لیکن تحال صرف پانچ لاف حراکیں ہی استعمال کی گئی ہیں انٹیریو حکومت کی جانب سے سال دوہزار اکس کا مالی بجٹ پیش کر دیا گیا جسے انٹیریو ایکشن پلان کا نام دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹیریو حکومت کی جانب سے سال دوہزار اکس کا مالی بجٹ پیش کر دیا گیا جسے انٹیریو ایکشن پلان کا نام دیا گیا ہے یہ بجٹ انٹیریو کے کرونا وائرس کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا تسلسل ہے یہ دوسرا بجٹ ہے جو وبائی صورتحال کے دوران حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے بجٹ میں سولہ اشاریہ تین ملین ڈالر لوگوں کی صحت جبکہ تئیس اشاریہ تین بلین ڈالر معیشت کی بحالی کے لیے رکھے گئے ہیں صوبے کے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ کرونا وائرس وبائی مر سے ہونے والی تبدیلیوں کو دور کیا جا سکے جس کے تحت ملازمتوں کو ختم کر دیا گیا تھا اور اگلے تین سالوں میں سو بلین ڈالر تک کا خسارہ خرچ کرنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی صحت کی حفاظت اور ایسے لوگوں اور ملازمت کے نئے مواقع پیدا کرنے پر توجہ دیں گے جو ان مشکل وقتوں میں جدوجہہ جاری رکھے ہوئے ہیں دوسری جانب صوبے کے پریمیر ڈاک فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ معذور اور بوڑے افراد کے لیے حکومت نے تین اشاریہ سات میلین ڈالر کا فنڈ مختص کیا ہے اس فنڈ سے ان لوگوں کی مدد کی جائے گی جو ویکسین لگوانے کے لیے ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ان کے لیے سینٹرز قیم کیے گئے ہیں انہوں نے یہ بات تھانڈ کل پارک میں ویکسینیشن سینٹر میں اپنے خطاب کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم صوبے کے سب سے زیادہ متاثرہ افراد کو ترجی دیں جو لوگ ٹرانسپورٹ کی دشواریوں کا شکار ہیں یہ فنڈ ان کے لیے آسانی سے پراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران عالمی وبا کرونا وائرس کے 53,474 نئے کیسز سامنے آئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 12 کروڑ 54,24,000 سے زیادہ افراد متاثر اور 27,56,62 ہلا ہو چکے ہیں جرمنی میں جنوری کے بعد سے کرونا وائرس کے ریکارڈ 23,000 نئے متاثرین ریپورٹ ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 10 کروڑ 12,88,000 سے زائد اور فال کیسز کی تعداد 2 کروڑ 13,89,000 سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,58,422 تک پہنچ گئی ہیں جبکہ 3 کروڑ 7,04,000 سے زائد متاثر ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 22,27,000 سے زائد ہو گئی ہیں اور 3,18,87 افراد فالاک ہو چکے ہیں بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمی وبا کرونا وائرس کے 53,476 نئے کیسز سامنے آئے ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 17,87,000 سے زائد ہے اور 1,60,726 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں روس میں 44,83,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 96,219 ہے برطانیہ میں 43,12,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,26,382 اموات ہو چکی ہیں فرانس میں 43,78,000 سے زائد افراد متاثر اور 93,180 جان کی بازی ہار چکے ہیں اٹلی میں بھی 34,40,000 سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 1,6,39 افراد حلاق ہو چکے ہیں اسپین میں 32,41,345 افراد متاثر اور 74,64 اموات ہوئی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 30,462 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 30,91,282 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 42 میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,624 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,86,300 تک جا پہنچی ہے خودکشی کرنے والے بولیوڈ ادکار سشان سنگھ کی سابق گرر فرینڈ انکیتہ لوکھنڈے نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی گربانیوں نے ہی سشان سنگھ کو ایک کامیاب ادکار بنایا مزید افصالات جانتا ہے اس رپورٹ میں جون 2020 میں بظاہر ڈپریشن کے باعث 14 سال کی عمر میں خودکشی کرنے والے بولیوڈ ادکار سشان سنگھ کی سابق گرر فرینڈ انکیتہ لوکھنڈے نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی قربانیوں نے ہی سشان کو ایک کامیاب ادکار بنایا سشان سنگھ نے 14 جون 2020 کو خودکشی کر لی تھی اور ان کی خودکشی کی خبر نے بولیوڈ اور بھارت میں تحلکہ مچا دیا تھا ابتدائی طور پر انکیتہ لوکھنڈے اور ریاہ چکربوتری سمیت سشان سنگھ کی دیگر گرر فرینڈز کو ان کی خودکشی کا سبب قرار دیا گیا اور بعد ازہ ادکار کی خودکشی کی تفتیش پولیس اور سی بی آئی نے بھی کی مگر تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہ نکلا کئی لوگوں نے سشان سنگھ کی خودکشی کے بعد ان کی سابق گرر فرینڈز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور ادکار انکیتہ لوکھنڈے بھی ان کی سابق گرر فرینڈ ہے جن سے سشان سنگھ کے دھائی سال تک تعلقات تھے سابق بوائی فرینڈ کے خودکشی کے بعد خود پر ہونے والی تنقید پر پہلی بار انکیتہ لوکھنڈے نے کھل کر بات کی اور کئی انکشافات بھی کیے اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے سشان کی محبت کی خاطر بڑی بڑی فلموں کی پیش پش ٹھکرا دی بولیوڈ ہدایتکار سنجے لیلا بنسالی آلیا بھٹ اور دو مصنفین پر حد تک عزت کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولیوڈ ہدایتکار سنجے لیلا بنسالی آلیا بھٹ اور دو مصنفین پر حد تک عزت کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی کی ایڈیشنال چیف میٹروپولیٹن میجسٹریٹ کی عدالت نے اداکارہ آلیا بھٹ پلم سانس سنجے لیلا بنسالی اور دو مصنفین کو فلم گنگو بائی کاتھیا واری سے منسلک ایک مجرمانہ حد تک عزت کے معاملے میں سمن جاری کیا ہے جس میں انہیں اکیس مئی کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق حد تک عزت کا مقدمہ بابو راو جی شاہ نامی شخص نے دائر کیا ہے جو گنگو بائی کاتھیا واری کا لیپالک بیٹا ہونے کا دعوی دار ہے سنجے لیلا بنسالی فلم کے ہدایتکار اور آلیا بھٹ مرکزی اداکارہ ہیں اور یہ فلم مصنف حسین زیدی کی کتاب مافیا کوئن آف مومبئی کے ایک باپ پر مبنی ہے جو کہ گنگو بائی کاتھیا واری کی زندگی پر مشتمل ہے بابو راو جی شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کتاب میں گنگو بائی کاتھیا واری پر موجود ابواف میں ان کی مو بولی والدہ کو بدنام کیا گیا ہے ان کی ساکھ کو داغتار کیا گیا ہے اور ان کی والدہ کی راستاری اور عزت نفس کے حق کی خلاف پرزی کی گئی ہے چونکہ یہ فلم سنجے لیلا بنسالی کی ہے اور اس میں کاتھیا واری کا کردار آلیا بھٹ نے ادا کیا ہے اور اس فلم کی کہانی حسین زیدی کی کتاب سے دی گئی ہے اس لیے فلم کے ہدایتکار اور اداکارہ پر بھی حد تک حزت کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلم حقائق پر مبنی نہیں ہے اور اس میں ان کے خاندان کو بدنام کیا گیا ہے بابو راو جی شاہ نے اس سے قبل ممبئی کی سیول عدالت سے رجوع کیا تھا جس میں اس نے کتاب کے مصنفین کے خلاف کتاب شائع کرنے سے روکنے کا حکم مانگا تھا اور عدالت سے استدا کی تھی کہ فلم کے ٹریلرز اور پروموس کو نشر نہ کیا جائے تاہم اسے عدالت سے خارج کر دیا گیا تھا اس مقدمے کی برطرفی کے بعد اہل خانہ کو بدنام کرنے پر شاہ نے مصنفین اور فلمساز کے خلاف پوشداری کاروائی کی درخواست کی تھی شاہ کی شکایت کے بعد ممبئی کی میجسٹریٹ عدالت نے آلیا بھرٹ، سنجے لیلا بن سالی اور مصنفین کو اکیس مئی کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے سمن جاری کیا ہے واضح رہے کہ فلم گنگو بھائی کارٹیا بھاری رمہ سال 30 جولائی کو ریلیس کی جائے گی فلم میں آلیا بھرٹ کے علاوہ عجی دیب گن بھی اہم کردار میں نظر آئیں گے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی